جی یہ کیمپین کیوں جاری کی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے بلکل واضح ہے دیکھیں جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب نے اسلام آباد کے لیے الیکشن ٹرائبیونل مقرر کیا اور قانون جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 اس کے تحت یہی ہے کہ ایک سرونگ جج جو ہے ہائی کورٹ کا وہ الیکشن ٹرائبیونل ہوگا الیکشن ٹرائبیونل مقرر ہو جانے کے بعد جسٹس جہانگیری صاحب نے جیسا کہ قانون میں درج ہے کہ معاملہ 180 دن میں ختم کرنا ہے اس کے لیے ضرورت ہو تو روزانہ کی بنیاد پر ہیرنگ کی جائے انہوں نے ایسا ہی کیا انہوں نے حکم دیا کہ جو فارم 45 ہیں اسلام آباد کے جو بظاہر جیتے ہوئے جو کینڈیٹ ہیں ان کی تحویل میں ہیں ان کو وہ فوراں عدالت میں جمع کرائیں اور معاملہ یہیں سے بگڑ گیا کیونکہ ظاہر ہے ان فارم 45 میں وہ بات نہیں سامنے آئے گی جو جالی فارم 45 جن کی بنیاد پر الیکشن کا ریزلٹ مرتب کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے لے طلال سے کام کرنا شروع کر دیا جو بظاہر کامیاب امیدبار ہیں اور صرف یہی نہیں ان کی حکومت نے فیل فور ایک آرڈننس جاری کیا جس میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ وہ حاضر سرویس ہائی کورٹ کی ججوں کی بجائے اگر چاہے تو اپنی پسند کے کسی بھی ریٹائر جج کو الیکشن ٹرابیونل مقرر کر سکتی ہے یہ آرڈننس آتا ہے اور فوراں تینوں امیدبار جو پی ایم ایل این کے ہیں بظاہر کامیاب اسلامباد کے وہ الیکشن کمیشن میں درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں جسٹس جہانگیری پہ اعتماد نہیں ہے ہمارا مقدمہ ریٹائر جج کو بھیجا جائے اور الیکشن کمیشن بالکل سر تسلیم خم کرتا ہے اور جسٹس جہانگیری سے مقدمہ چھین کر یہ تینوں مقدمات چھین کر ایک ریٹائر جج صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو کانڈک تھا جسٹس جہانگیری کا الیکشن ٹرابیونل کی سمات کے دوران وہ باعث پر مبنی تھا یعنی کہ وہ کسی قسم کے آپ کہہ لیجئے جانبداری یا بغض پر مبنی تھا اس کے خلاف جو پی ٹی آئے کے امید بار ہیں انہوں نے واپس اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب جن کے حوالے سے بہت شکایات ہیں ہمیں لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج حاضر سروس میں مقرر کروں آپ اس پہ گھٹیا الزام لگا کر مقدمے اس سے چھین کر ایک آرڈننس کے تحت ایک ریٹائر جج کو دے دے مقصد صاحب ظاہر ہے مقصد یہ ہے کہ پیغام دیا جائے تمام ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو کہ اگر آپ نے مستعدی سے کام کیا اگر آپ نے اس روز جو فراڈ ہوا آٹھ اور نو مروری کی راہ اس کو آشکار کرنی کی کوشش کی گئی تو آپ کے خلاف کیمپین چلے گی آپ کے ڈگری کو مشکوک قرار دیا جائے گا آپ کو اتنگ کیا جائے گا اور یہی کچھ آپ دیکھئے مگر ایک جملہ اور عرض کرتوں لاہور میں بھی شہزاد احمد خان صاحب جو چیف جسٹس تھے انہوں نے الیکشن ٹریبیونل کے لیے جو نام دیئے وہ سرائے گئے تمام وقالتی حلقوں نے سراہا کہ یہ بہت دیانتدار اور انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں اس ان کے خلاف بھی ایک کیمپین شروع کر دی گئی ان کے پتلے جلتے آپ نے چند دن پہلے دیکھے تو یہ ایک بڑی منظم ایک کیمپین ہے ایک مہم ہے کہ الیکشن کے فراڈ کو کسی صورت سامنے نہیں آنے سے بلکل ماضی میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کو ایک مزاق بنایا گیا ہے ان کے سامنے چار پانچ سال مقدمے لٹکے رہے ہیں پارلیمان کی مدت ختم ہو گئی اور مقدمے ختم نہیں ہوئے اسی لیے دوہزار سترہ میں جو قانون تھا اس میں حاضر سروس ججوں کی بات کی گئی اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد معاملات ٹھیک نہیں چلے اب یہ عدلیہ کا ایک فرض تھا کہ وہ ایسے ججوں کو متعین کرتی جو معاملات کو تیزی سے صورت سے چلائیں گے تاکہ عوام کا حق عوام کو ملے عوام نے اگر ووٹ ڈالی سر ابھی ہمارا بھر ختم ہو رہا ہے شوٹلی پلیز یہ بتا دیجئے گا کہ عدم اعتماد کیا ہے امران خان نے سیجے کی اوپر آپ بھی کر رہے ہیں سلمان صاحب کلیر کرتے ہیں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی پلان کر رہی ہے جو چیف جوز اسلامت ہائے کارٹ ہیں آمیر فارق صاحب ان کے خلاف کو ریفرنس فائل کرنے کی is that correct دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے میں اس وقت تو کچھ نہیں کہوں گا لیکن یہ بالکل ممکن ہے بہت سی شکایات رہی ہیں ان کے حوالے سے لہٰذا میں اس کی تردیب بھی نہیں کروں گا لیکن جب تک یہ بات میرے سامنے نہ آج ہے اور غالباً کل اس حوالے سے سی جے پر ادم اعتماد ہے آپ کو کیونکہ امران خان کو تو ہے انہوں نے کہا آرٹیکل پچیس کے تحت تحتم کر سکتے ہیں دیکھیں جو کانڈکٹ آرہا ہے سپریم کورٹ میں جو متعدد مقدمے چل رہی ہیں ان کی بنیاد پر امران خان صاحب نے اگر کوئی نتیجہ افس کیا ہے تو اس کا جواز مجھے سمجھ آتا ہے کل میری امران خان صاحب سے ملاقات ہے اس پر بھی بات ہو بہت شکریہ آپ دونوں کا